موسیقی 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 وہیں ریٹائر ڈی ایس پی سیلیندر سنگھ نے مختار انساری کے معاملے پر ایک نیجی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ آتیک تو ختم ہو گیا ہے پر مختار گھٹ گھٹ کر ختم ہو رہا ہے یہ بڑی بات کہی ہے سیلیندر سنگھ نے اور کہا ہے کہ پورو باہوالی ورہاک مختار انساری اب ڈرا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ مختار انساری اپنے گرگوں کے دم پر شیر بنا فٹتا تھا ویسے تو وہ بہت ہی ڈر پوک ہے ایل ایم جی کیس میں جب وہ فسا ہوا تھا تو اس دوران بھی بہت ڈرا ہوا تھا ریٹائر آفیسر نے آگے بتایا کہ مختار انساری کو کانگریس شاسن میں اپر راشت پتی حامد انساری کی وجہ سے سرکار کی چھترچھایا ملی ہوئی تھی جی ہاں یہ بڑی بات جو ہے ریٹائرڈ پولس ڈی سی پی شیلیندر سنگھ نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مختار ان کا دور کا موگولا رشتدار ہے دراصل پورو اپراشت پتی حامد انساری نے ہی مختار کی پنجاب سرکار سے ڈیل کروائی تھی جس کا خرچ پنجاب سرکار شیل رہی تھی یہ بڑا عروب سامنے آیا ہے اور اب پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے اس کا خرچ اٹھانے سے بھی منع کر دیا ہے مختار اتیق کی ہتیا کے بعد اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ پیشی پر بھی نہیں آنا چاہتا ہے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے ہی پیش ہونا چاہتا ہے مختار اور اس کے پورے گیم کے خلاب مکہ منتری یوں کی آدھے تنات کافی سخت ہیں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مکہ منتری کاربائی کر رہے ہیں وہیں ریٹائر آفیسر نے آگے بتایا کہ مختار اپنے آپ کو بریگیڈیر اسمان کے پریوار کا بتاتا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے اس سے بس اس کی طرف سے ان سے نام جڑے رہنے کے لیے ان سے رشتہ جوڑ رکھا ہے یہ ان کے پاس کا کوئی قریبی بھی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ محمد اسمان اترپردیش تتکالین یونائٹیڈ پروسیف کے آجمگڑ کے رہنے والے تھے ان کا جنب انیس سو بارہ کو بیوی پر نام کے گاؤں میں ہوا تھا محمد اسمان کے پتا کاجی محمد فاروق بنارس کے کوتوال تھے اسمان نے مہج بارہ سال کی عمر میں ہی ایک حیرت انگیز کارنامے کو انجام دیا ایک بچہ جو کوئے میں ڈوب رہا تھا اسمان نے اسے کوئے سے زندہ نکال لیا سال انیس سو بیس میں بریٹس سرکار نے آرمی میں بھرتی کے لیے بھارتی نوجوانوں کی راستے کھول دیئے تھے اور سال انیس سو بتیس میں اسمان سینہ میں بھرتی ہونے کا فارم بھر کر سینڈ ہرٹس کے لیے چنے گئے 45 جوانوں کے اس بیچ میں دس بھارتی چنے گئے جس میں اسمان سامل تھے اور اسمان کو ہی مختار جو ہے اپنے پریوار کا صدق سے بتاتا ہے لیکن وہیں ریٹائر ڈی جی پی سیلیندر سنگھ نے بتایا ہے کہ بریگیڈیر اسمان سے مختار پریوار کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو بڑے بڑے خلاصے جو ہیں وہ کیے ہیں انٹرویو کے دوران یہاں پر شیلیندر سنگھ نے اور مافیا مختار انساری کے ڈر کی بات بھی بتائی ہے پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو موسیقی